السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کریں اور مسکر آیا کریں مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائیں گے آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے رویے سے یا اپنے بیہیوئر سے خود کو اٹریکٹیو کیسے بنائیں ہم خود کو اٹریکٹیو بنائیں گے تو لوگوں کے دل میں یا کسی انسان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو وہ خود کو ہم اٹریکٹیو کیسے بنائیں گے اپنے بیہیوئر کے تھروں رویے کے تھروں ہمارا رویہ ہی ہوتا ہے جو رویہ کسی انسان کے دل میں ہمارے لیے گھر بھی کر سکتا ہے اور نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے ہمارا رویہ لفظ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے جتنا رویہ ہوتا ہے بیہیوئر ہوتا ہے لفظ جو ہے نا ان کی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لفظ آپ کے جو ہے نا وہ جنرل لفظ ہیں لیکن ایک رویہ جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے آپ کیسے ہو تو اسی رویہ پر بات کریں گے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو اٹریکٹیو بناتی ہیں جو آپ کو اچھا انسان بناتی ہیں جس سے آپ کسی انسان کے دل میں جگہ بناتے ہو اور ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا پھر ہی جو ہے نا آپ کسی کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھنا یہ جو ہمیں غصہ آتا ہے نا غصے کے وقت ہمارا رویہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے تو یاد آپ نے یہ چیز رکھنی ہے آپ کو غصہ ایک انسان پر ہے اس غصے کو کسی دوسرے انسان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا یا نکالنا نہیں ہے اب یہاں پر ایک بات آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں intelligent لوگ بتا کون سے ہوتے ہیں جو خود کو یاد رکھنا میری بات یہ intelligent کی modern definition ہے intelligent لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود کو جیسا environment ہے اس حساب سے set کر لیں ٹھیک ہے اگر وہ بچوں میں بیٹھے ہیں بچوں کی طرح ہو جائیں اگر بڑوں میں بیٹھے ہیں بڑوں کی طرح ہو جائیں اگر کہیں پر اچھی گفتگو ہو رہی ہے ویسے بن جائیں ٹھیک ہے جیسا environment ہے ویسے بن جائیں گھر میں آئے تو گھر جیسے بن جائیں باہر جائیں تو باہر جیسے بن جائیں اگر باہر آپ کی لڑائی ہوئی ہے تو گھر میں آ کر غصہ ماں پر نہ نکالیں یا بیوی پر نہ نکالیں سمجھ لگ رہی ہے تو جیسے ہی گھر میں آپ انٹر ہوتے ہیں غصہ آپ کو ہوگا لیکن آٹومیٹکلی آپ کا جو موڈ ہے اس کو تھوڑا سا سوچ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ باہر والا ہی موڈ آپ کی طرف ہے یا بوس نے کچھ کہہ دیا اب وہ سیم موڈ آپ لے کر اپنے گھر میں آ گئے یعنی کہ غصہ کسی کا نکالو کسی پر تو definitely آپ کے لیے جو جگہ ہے کسی انسان کے دل میں وہ نہیں رہے گی irritation ہوتی ہے ایک انسان سے نکالتے ہم دوسرے انسان پر ہیں تو ایک intelligent انسان بنو آہستہ آہستہ اپنے آپ میں changing لے کے آؤ اور یہ changing آہستہ آہستہ آ جاتی ہے انسان کے اندر کہ غصہ ادھر کا آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں میں نے اس environment میں جو نیا environment ہے گھر میں آیا ہوں وہاں پر نہیں کرنا وہاں پر میں نے ٹھیک behave اپنا رکھنا ہے تو آپ automatically آپ کا behavior جو ہے نا auto mood پر لگ جائے گا وہ change ہو جائے گا environment کے حساب سے اور آپ کے اندر یہ چیز attractiveness لے کے آئے گی یاد رکھنا میری بات second چیز پر آتے ہیں ہمیں کبھی کبھی لوگوں پر criticize کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کو سمجھا دیں تو criticize کرنے کا way ہوتا ہے اور وہ way ہم اپناتے نہیں ہیں like گھر میں اگر کوئی چیز بنی ہے سبزی بنی ہے دا لالو پالک جو بھی ہے اگر اس میں نمک زیادہ ہے کم ہے تو ہم یہ direct نہ کہیں کہ یہ اس میں ذائقہ نہیں ہے نمک کم ہے ٹھیک ہے اچھا نہیں بنا تو یہ ایک ہم criticize کر رہے ہیں wrong way کے اندر ٹھیک ہے تو بے شک آپ اگلے انسان کو سمجھانے کے چکروں میں ہو کہ یار آپ کا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں لیکن اگلہ انسان اس چیز کو برا ہی سمجھے گا آپ خود پر سوچیں کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہو کوئی آپ کو criticize کر رہا ہے تو بے شک سمجھانے کے لئے کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ چیز بوری لگے گی تو criticize کرنے کا way ہوتا ہے آپ کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بات وہ ہی ہوتی ہے کہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں criticize کرنے کا جو right way ہوتا ہے یا کسی کو سمجھانے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ suppose گھر میں دس پندرہ سبزیاں بنیں example دے رہا ہوں یا دس پندرہ item ہے یا پانچے item ہے تو جو جو چیزیں اچھی بنیں ہیں پہلے ان کی خوب تعریف کرو واو زبردست بہترین جس چیز میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا تھوڑی dim ہے یا اس میں اتنا مزہ نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بڑی بہترین بنیں ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اگر نمک ٹھیک ہو جاتا نا یا نمک تیز ہو جاتا یا کم ہو جاتا اور بھی عالی بن جانے پہ تو ایک وے ہے ڈائریکٹ نہیں کہ نمک کم ڈالا ہے کیوں ڈالا ہے کم نمک میں نے نہیں کھونا پلیٹ کو پھینکا اور گئے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا ایک right way آپ استعمال کیا کریں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی hurt نہ ہو تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں ان کا طریقہ بڑا اچھا ہوتا ہے کسی گھر میں چاہیں گے نا یاد رکھنا کھانا جیسا بھی بنا ہے لیکن اٹھنے کے بعد تاریخ لازمی کریں گے کیونکہ کسی نے مہنن سے کھانا بنایا جیسا بھی بنایا تاریخ لازمی کریں گے کہ کھانا بڑا اچھا بناتا ہے اس سے اگلا انسان بڑا جو ہے نا ہواوں میں اچھلنے لگ جاتا ہے کہ میں نے کھانا اتنا اچھا بنایا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم اکثر بھلا دیتے ہیں یاد رکھنا تھرڈ چیز پہ آتے ہیں ہمیں کبھی کبھی غصہ آتا ہے اس غصے میں ہمیں ایک حرکت کرتے ہیں وہ حرکت پتہ کونسی ہے ہم غصے کے اندر کسی کو ٹیکس کرتے ہیں کال کرتے ہیں یا وائس میں سے چھوڑتے ہیں دیکھو آمنے سامنے غصہ کرنا وہ الگ بات ہے وہ انسان بول بھی سکتا ہے لیکن غصے والا ٹیکس غصے والی وائس اس کے پاس پڑی ہوئے جب جب وہ اس کو دیکھے گا سنیں گا اس کو ڈبل غصہ آئے گا وہ آپ سے ڈبل نراز ہوگا آپ کے لیے اس انسان کے دل میں ریسپیکٹ زیادہ جائے گی کیوں کیونکہ آپ نے ایک ایسا کام کیا جو سیو ہو رہا ہے جو سیو ہو گیا ہے پیسے بھی لفظ انسان کے ذہن میں بھی سیو ہو جاتے ہیں لیکن وہ ڈیم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ لیکن یہ ہم جو ڈیجیٹل چیزوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں چیزیں اپلائے کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہمیں چیز ہرٹ کرتی ہے تو غصے کے وقت کبھی بھی موبائل کا مسیوز مت کیا کریں کنٹرول کیا کریں خود کو یعنی کہ غصہ آیا سٹیٹس لگا دیئے دکھی دکھی دل ٹوٹے ہوئے ہیں تو کنٹرول کرو وہاں پر خود کو اپنی اٹریکٹیو نیس کو خراب مت کرو کہ اگلے انسان کو لگے کہ اس کو غصہ بھی آیا پھر بھی اس نے غصے کے حالت میں بھی میرا لحاظ کیا ہاں انسان سے کنٹرول نہیں ہوتا غصہ لیکن میں کہتا ہوں کہ دس منٹ کی اب واک کریں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا دس منٹ جسٹ آؤٹنگ پر چلے جائیں آیا نے غصہ نکل جائیں گھر سے باہر موبائل رکھ کے یا موبائل جیب میں ڈال کر دس منٹ اگزیکٹلی آپ نے واک کرنا ہے اس کے بعد آپ سوچیں کیا کرنا ہے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا میری بات اس کے علاوہ یاد رکھنا ہے جب بھی آپ کسی کے ساتھ ملو یہ ریول یاد رکھ لینا کہ آپ نے اس انسان سے پہلے حال چال پوچھنا ہے چاہے وہ آپ انسان آپ کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا نون بندہ ہے انون بندہ ہے زیادہ کلوز ہیں آپ فیملی کے بہت زیادہ کلوز ہو دن رات ایک دوسرے کو جانتے ہو تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا حال حوال کیسا ہے یا وہ آپ سے شیری کر دیتا ہے کچھ بھی ہے لیکن جب آپ کسی سے ملتے ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے اس انسان سے پوچھیں کہ اس کا حال حوال کیسا ہے اس کی فیملی کیسی ہے پہلے یہ چیزیں پوچھیں ٹھیک ہے یا اس کے چہرے کو ہی پڑھ لیں اگر نون بنتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ میں بھی اگلا انسان کسی پرابلم میں ہو کسی دکھ میں ہو آپ اس کے ساتھ شروع ہو جائیں باتیں یا چیزیں کرنے تو وہ میں بھی نہ بتانا چاہتا ہو میں بھی سمٹائم ایسے ہوتا ہے نا آپ کسی سے حال حوال پوچھتے تو اگلا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے سب لیکن میرا ابو ٹھیک نہیں ہے میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے اگر آپ اس سے نہ پوچھتے تو وہ یہ بتاتا ہی نا ہوتا ہے نا سمٹائم آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی پوچھو کیسے ہو گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں سب ٹھیک ہے لیکن میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے میری بہن ٹھیک نہیں ہے تو اس سے کیا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے وہ بندہ پریشان ہے گھر میں کوئی ایک بندہ ہی بیمار ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ روائیہ ہوتا ہے آپ کا جس سے آپ اگلے انسان کو جج بھی کر لیتے ہو اور اس سے اٹریکٹیو نیس آتی ہے کہ آپ جو ہے نا شروع نہیں ہو جاتے کسی سے پوچھ لی آپ کو پتہ لگیا کہ وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک اسے حساب سے آپ اس سے بات کرو گے تو وہ ایک اور زیادہ پر اثر آپ کی پرسنلٹی بن جائے گی پر اثر آپ کا روائیہ ہوگا اور بھی زیادہ جو ہے نا آپ خوبصورت بن جاؤ گے آپ اٹریکٹیو بن جاؤ گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا پیار سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو دنیا کا کوئی بھی کام لے سکتے ہو تو پیار کیا کرو سلام کیا کرو یہ اسلام ہمیں اس چیز کا کہتا ہے میں ڈائری رکھ لوں اسلام اس چیز کا کہتا ہے کہ سلام کیا کرو اننون بندے کو بھی سلام کر کے گزرا کریں اس سے محبت بڑھتی ہے آپ ایک اننون بندے کو اسلام علیکم کر کے گزریں گے اسلام علیکم تو یہ آپ کی پرسنلٹی میں چار چاند لگا دیں گی چیزیں یا گلی سے آپ روز گزرتے ہیں کوئی دوسرا انسان میں گزرتا ہے آپ اسلام علیکم کر کے گزرتے ہیں روز یہ آپ روٹین بلالیں آٹھ دس دن پندرہ دن آپ سلام کر کے گزریں گے آٹومیٹیکلی اس انسان کے دل میں آپ کے لئے رسپیکٹ جاگ جائے گی لکھ کر لے لو لکھ کر لے لو کیونکہ آپ کا رویہ بہتر ہو رہا ہے آپ پیار دے رہے ہو اور وہی پیار جو ہے نا ریٹن میں آپ کو ملے گا وہی پیار آپ کو ریٹن میں ملے گا یہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے لوگوں کو سلام کیا کریں ٹھیک ہے عدب سے ملا کریں اپنا ایٹیٹیوڈ ایگو اس کو باہر پھینک دو سلام تو صحیح سے کیا کرو کم از کم یہ انسان کی پرسنلٹی کو چار چاند لگا دیتی ہیں چیزیں فالو کریں ان چیزوں کو ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی سو تینکیو فر واشنگ دے اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ